سچ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا اور جھوٹ کی کمی یہ ہوتی ہے کہ کمبخت اسے اتنا یاد رکھنا پڑتا کہ بار بار ہاتھ سے پھسل جاتا ہے اور کچھ یہی ہو رہا ہے ریا چکرورتی کے ساتھ آج پوچھتاش کا چوتھا دن تھا ظاہر ہے کچھ ایسے سوال آئے بلکہ زیادہ ایسے سوال آئے جو پہلے پوچھے جا چکے تھے جنہیں سن کر ریا جھنجلا پڑی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو میں پہلے جواب دے چکی ان سوالوں کا بار بار آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں اصل میں سی بی آئی کی پوچھتاش کی ایک تقنیق ہوتی ہے اور اس میں جہاں سی بی آئی کو یہ شک ہوتا ہے کہ کن سوالوں کے جواب غلط یا جھوٹے ہو سکتے ہیں انہیں بار بار پوچھا جاتا ہے اور آج ایک خاص بات یہ رہی کہ جب یہ سوال بار بار پوچھے جا رہے تھے ریا چکرورتی سے کئی سوال ایسے جو پہلے دن دوسرے دن تیسے دن پوچھے گئے تھے خاص کر ان کے پرسنل ریلیشنشپ کے بارے میں تو جب یہ سوال دوبارہ دوبارہ پوچھے جا رہے تھے آج چوتھے دن تو اس وقت ریا چکرورتی کے سامنے ایک ایک ایکسپرٹ کو بٹھایا گیا تھا جو فیشیل ریڈنگ کرنے میں باری لینگویج کو ریڈ کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو وقتی کے بولتے سامنے اس کے فیشیل ایکسپرشن سے اور اس کی باڈی لینگویج سے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ وقتی جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے کس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کس بات کو بدل کے بتا رہا ہے یہ ساری بات ہے تو یہی وجہ تھی کہ جب وہ جھنجلا پڑی تو ظاہر ہے جہاں جھنجلا ہٹ آئی ہوگی وہاں کڑوے سوال رہے ہوں گے تیخے سوال رہے ہوں گے جن کا جواب دینا ان کو کڑوہ لگ رہا ہوگا مشکل لگ رہا ہوگا اور کئی بار جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ جھوٹ بولنے کی دکت یہ ہے کہ اس کو بار بار یاد رکھنا پڑتا ہے وہ جھوٹ فسلتا جاتا ہے ہاتھ سے کیا بولا تھا یاد ہی نہیں رہتا دو دن پہلے ہم نے کس بات کو کس پر کہاں کیا جھوٹ بولا تھا یاد نہیں رہتا سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا سچ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پکڑ میں آئے کیونکہ پولیگراف ٹیسٹ کی نوبت آ سکتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کی اس کیس میں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اروپی ہیں ان کے بیان بدل رہے ہیں صدیات پیٹانی کے بیان بدلتے رہے ہیں نیر ایج کیشب کے بیان بدلتے رہے ہیں دپیش کے بیان بدلتے رہے ہیں آج تو ووٹس ایپ بھی سامنے آ گیا بہت کچھ ہے جو بار بار بدلہ جا رہا ہے کیونکہ جھوٹ ہے اور جھوٹ ہی ہوتا ہے جو بار بار بدلہ جاتا ہے اب ایسے میں ریا چکرورتی کہ جھوٹ کو پکڑنے کے لیے جو ٹکنیک نکالی ہے ہو سکتا ہے اس سے کچھ مدد ملے اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر ان کا پولیگراف ٹیسٹ ہونا بھی تیہ ہے آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی جانکاری شیئر کروں جو آپ کو کہیں اور نہ مل رہی ہو کچھ بلوگز بھی میں نے لکھنے شروع کر دی ہیں میری ویب سائٹ پر www.ujwaltravedi.com پر تو وہاں جا کر آپ میرے بلوگز پڑھ سکتے ہیں اور جنوں کو ہندی پڑھنے میں دیکھت ہے ان کے لیے پوڈکاسٹ ہے آپ جا کر میرا پوڈکاسٹ سن سکتے ہیں میرے ویب سائٹ پر آپ کو سب مل جائے گا اور آپ کے ساتھ جو یہ ایک رشتہ بن رہا ہے اور بنتا جا رہا ہے اس میں میری کوشش ہے کہ ہم ایسیس آر کے علاوہ کچھ ایسے مددوں پر بھی بات کرتے رہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کو پربھاوت کرتے ہیں اثر ڈالتے ہیں ہماری سوچ پر اثر ڈالتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ بنے رہیے میرے ساتھ میں آتا رہوں گا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں لے کر جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتے